شہاب صاحب کرلہ سے چلے ہیں اور یہ سبق دیا ہے کہ جو لوگ دولت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے یقیناً ان سے حساب لیا جائے گا ان کی دولت کا یقیناً ان کے مال کا ان سے حساب لیا جائے گا اوے لوگ بڑے بڑے پلوٹ تو خرید رہے ہیں لوگ بڑی گاڑیاں تو خرید رہے ہیں لوگ بڑی بڑی امارتیں تو بنا رہے ہیں لیکن اگر حج کا نام آ جائے جو صاحب استطاعت ہیں تو وہ خوف کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ کہ ہمارا مال کم نہ ہو جائے حج کے لئے جائیں گے پیسے اٹھ جائیں گے اوے نادان یاد رکھ اگر تو حج نہ کرے گا تو اس سے تیرے مال کا حساب کیا جائے گا تو اس سے تیرے مال کا حساب لیا جائے گا یاد رکھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ القریم ارشاد فرماتے ہیں آپ سے ایک حدیث مروی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ اس سے اس کے مال کا حساب لے گا اللہ اس سے اس کی دولت کا حساب لے گا اور اندیشہ ہے کہیں وہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے تو یار ایسے مال سے کون سا فائدہ ہے جو ایمان چھیننے کی آلامت بنے ایسے مال سے کون سا فائدہ ہے جس مال کی وجہ سے ایمان چھین لیا جائے ایمان ختم ہوتا ہوا چلا جائے اور یاد رکھ اگر تو صاحب استطاعت ہے تو بڑے بڑے پلوٹ نہ خرید پہلے حج کر اور یاد رکھ اگر تو صاحب استطاعت ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں نہ بنا پہلے حج کر اور یاد رکھ اگر تو صاحب استطاعت ہے تو بڑی بڑی گاڑیا نہ خرید پہلے حج کر کیونکہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور سیئے صاحب بیٹھے ہیں اور قاری اسرار الحق صاحب بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں میں آپ کو بتاؤں اے بڑی بڑی گاڑیاں خریدنا ضروری نہیں ہے بڑے بڑے پلوڈ خریدنا ضروری نہیں ہے بڑی بڑی عمارتیں بنانا ضروری نہیں ہے اگر اللہ نے تجھے صاحبِ استعداد بنا دیا ہے اگر اللہ نے تجھے مال عطا کر دیا ہے اگر اللہ نے تجھے اتنی دولت دے دی ہے کہ تو اس دولت کے ذریعے کعبے کا حج کر سکتا ہے تو پلوٹ خرید ہی مت خرید بیلڈنگ بنا مت بنا تو بڑی بڑی گاڑیاں خرید مت خرید لیکن پیسہ خرج کر کے کعبے کا حج کرنے چھلا جا ورنہ اللہ قیامت میں کچھ سے ترے مال کا حساب لے گا اے لوگوں اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ اللہ ہمیں صحیح پہ اس کے داد بنا دے گا ہم پلوٹ خریدیں نہ خریدیں بیلڈنگیں بنایں نہ بنائیں بڑی بڑی مارکیٹیں بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں نہ خریدیں اگر اللہ ہمیں دولت عطا کرے گا تو ہم اس دولت کو خرج کر کے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے چلے جائے گے اگر اللہ صحیح پہ استطاعت بنا دے گا کتنے ایسے مال داریں یاد رکھے جو صدق دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور آپ کے سمجھتے ہیں یہ شہاب صاحب کا میٹر ایک دو دن کا میٹر ہے نئی مدتوں سے دعایں ہو رہی تھیں کہ اللہ جو ہے میں تیری گھر کا پیدل حج کرنا چاہتا ہوں میری دعا قبول کر لے ہمارا ایمان ہے کہ بغیر مرضی کے ایک پتہ نہیں ہلتا اللہ کی اللہ کی بغیر مرضی کے ایک پتہ نہیں ہلتا مدتوں سے دعا ہو رہی تھی مولا تیرے گھر کو جانا چاہتا ہوں پیدل جانا چاہتا ہوں تو میری دعا قبول کر لے اور یاد رکھیں اُس شہاب نامی شخص کی اللہ نے دعا قبول کر لی اور وہ کیرلا سے چلا اور کیرلا سے چلنے کے بعد میں گجرات راجستان کے راستے وہ پاکستان میں انٹر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ایک دو تین ملکوں کے بعد میں سعودی عرب پہنچے گا اور پہنچنے کے بعد میں وہاں جا کر کے حج کرے گا یاد رکھیں وہ پیدل جو کعبے کے حج کے لیے جا رہا ہے آپ ادرات صبح کو اٹھ کر کے اپنی مسجد کی نیت کر لیں مسجد میں جانے کی نیت کر لیں نمازیں پڑھنے کی نیت کر لیں مدرسوں کو آباد کرنے کی نیت کر لیں آپ اچھو کے ساتھ میں اچھے بنیں اور برو کے ساتھ میں برے کبھی نہ بنیں بلکہ اچھائی کو پھیلائیں برائی کو ختم کریں برائی کو ختم کرتے ہوئے دنیا والوں کو بتا دیں اسلام وہ مذہب ہے جو اچھائی کو پسند کرتا ہے اسلام وہ مذہب ہے جو سچائی کو پسند کرتا ہے اسلام وہ مذہب ہے جس کا جو یہ کہنا ہے کہ اگر بھوکا ہو تو کھانا کھیلا دو اگر پیاسا ہو تو پانی پھیلا دو اگر ننگا ہو تو کپڑا پہنا دو اسلام سب سے اچھا مذہب ہے اسلام سب سے سچا مذہب ہے یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں اسلام میں پیدا کیا ہے یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں خلام مصطفیٰ جو بنا کر کے پیدا کیا ہے تو تم کسی یہودی کا کردار نہ پناو تم کسی حیسائی کا کردار نہ پناو بلکہ اپنے اندر صداقت کو پیدا کرو اپنے اندر عدالت کو پیدا کرو اپنے اندر سخاوت کو پیدا کرو اپنے اندر سجاعت کو پیدا کرو اور دنیا والوں کو بتا دو کہ زندگی نبی کی نبی کے لیے ہے بندگی خدا کی بندگی کے لیے ہے جب تک جییں گے اللہ رسول کی رضا کے ساتھ جییں گے شب سے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے رسول کی محبت میں کیرلا سے چلا ہے اور پتائے کیرلا سے چلا ہے نا تو کتنا سفر کرے گا وہ تمہیں پتا ہے کتنا سفر کرے گا اللہ اکبر کبیرہ مسلسل ایک سال چلے گا اور مسلسل ایک سال چلنے کے بعد دنیا والوں کو بتائے گا تم مسجد نہیں جاتے میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے پیدل چلا ہوں تم مسجد کو آباد نہیں کرتے میں اللہ کے گھر کو جو ہے دیکھنے کے لیے اپنے مسکن سے جو ہے پیدل چلا ہوں ایک کیرلا سے جس کا نام شہاب ہے شہاب نامی شخص چلا ہے اور متواتر اسے آج چلتے ہوئے پچاس پچپن دن ہو گئے ہیں اور تقریباً دو ہزار کلو میٹر سے زائد اس دیوانے نے سفر کر لیا ہے اور لوگ اس پہ بھی فتوے لگا رہے ہیں لوگ اس پہ بھی ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں لیکن یاد رکھو لوگ ہر دور میں ہر ترہ کے ہوتے ہیں ہر ترہ کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں اور کسی نے تو صدیق اکبر کی صداقت کو مانا کسی نے نہ مانا کسی نے عمر کی عدالت کو مانا کسی نے نہ مانا کسی نے عثمان کی صغاوت کو مانا کسی نے نہ مانا کسی نے علی کی شجاعت کو مانا کسی نے نہ مانا لیکن یاد رکھیں ہر دور میں ہر ترہ کے لوگ ہوتے ہیں آج ایک جو ہے گرلا سے دیوانہ چلا ہے اور وہ حج کرے گا جا کر کے دو ہزار تئیس میں یاد رکھیں وہ جدر سے گزرتا ہے بچے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں جوان اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں پوڑے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کتنے تو ایسے ہیں جو اس سے ملاقات کے متمنی ہیں اور کتنے تو ایسے ہیں جو اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور کتنے تو ایسے ہیں جو یہ لو لگائے ہوئے ہیں کہ وہ دیوانہ ہماری طرف سے گزر کے جائے ہم اس کی راہ میں پھول بھی بیچھائیں اپنے دلوں کو بھی بیچھانے سبحان اللہ بتائیں اس سے پہلے اس دیوانے کو کوئی جانتا تھا بتائیں اس سے پہلے اس شخص کو کوئی جانتا تھا اوہ کوئی نہیں جانتا تھا لوگ دن رات پی آرپی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں لوگ دن رات شہرت حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں لیکن کیرلا کے ایک دیوانی نے بتا دیا ہے جو مللہیت کے لیے زندگی گزارتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے جو رسول اللہ کی محبت کے لیے زندگی گزارتا ہے اس کے لیے قرآن فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں کی منزی پلفائز کر دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے زلتیں دیتا ہے اوہ کیرلا سے جب وہ چلا ہے اس نے یہ ارادہ نہ کیا تھا اس نے اپنے دماغ میں یہ نہ سوچا تھا کہ لوگ میرے شانہ بشانہ چلیں گے لوگ میرے جو راستے میں ہم درد ہو جائیں گے وہ بس للہیت کے لیے گھر سے چلا تھا اللہ کی رحمت پر اس کی امیتگی ہوئی تھی اللہ نے اسے ایسی مدد دی ہے اللہ نے اسے ایسی ٹیار بھی دی ہے اللہ نے اسے ایسی شہرت دی ہے جس جگہ سے گزرتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں جس قبیلے سے گزرتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں جس سڑک سے گزرتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں اور لوگ ساتھ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ راضی ہے رسول اللہ راضی ہے اوہ کتنے لوگ آئے ہیں اور آ کر کے ٹیار بھی کے چھکر میں یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں لیکن دیوانے نے بتا دیا ہے جو کام اگر للہیت کے لیے کیا جائے اللہ اس کام کو دنیا میں بھی آباد رکھتا ہے قیامت میں بھی عجرتہ فرمائے گا اور تقریباً پچپن دن اس دیوانے کو چلتے ہوئے ہو گئے ہیں مطابع تر وہ سفر کر رہا ہے سفر کرتا چلا جا رہا ہے سفر تے کرتا چلا جا رہا ہے اپنی جسم کی پروانی ہے اپنے پیروں کی اپنی طاقت کی پروانی ہے بلکہ اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ مجھے مکہ جانا ہے مجھے سعودی عرب جانا ہے مکہ کا تواف کرنا ہے صفہ مروہ کو دیکھنا ہے مجھے جانا ہے مدینہ کا دیدار کرنا ہے یاد رکھیں جب اس نے یہ جو ارادہ کیا تو اللہ نے جو اس کی مدد فرمائی ہے اور ایسی مدد فرمائی ہے ایسی مدد فرمائی ہے لوگ روک روک کر کے کہتے ہیں آج ہمارے یہاں قیام کر لے آج ہمارے یہاں قیام کر لے آج ہمارے یہاں قیام کر لے اوے اس دیوانے کو شاسن اور پر شاسن سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ میرے آڑے آ رہے ہیں آپ ان سے کہیں کہ یہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے تاکہ میں بہت جند مکہ پہنچاؤں اور مکہ پہنچنے کے بعد میں مکہ کا تواف کروں مدینہ کا دیدار کروں اور میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے اور یارو ایسا مقصد بناو اپنی زندگی کا ایسا مقصد بناو جو مقصد دنیا والوں دیکھیں دیکھ کر کے کہیں کہ یار جب اس کے مقصد کا یہ عالم ہے تو اس کے کردار کا عالم کیا ہوگا اور یاد رکھیں کردار کو جب دیکھیں تو یہ کہہ دیں کہ جب دیوانے کی پوزیشن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی دیوان کی اور مصطفیٰ کی عزت کا عالم کیا ہوگا یاد رکھیں کہ جو دیوانہ اللہ رسول کی راہ میں لکل جاتا ہے اللہ اس کی دنیا و آخرت میں مدد فرمایا کرتا ہے پاوجود حج نہیں کرتے یقیناً ان سے حساب لیا جائے گا ان کی دولت کا یقیناً ان کے مال کا ان سے حساب لیا جائے گا اوے لوگ بڑے بڑے پلوٹ تو خرید رہے ہیں لوگ بڑی گاڑیاں تو خرید رہے ہیں لوگ بڑی بڑی عمارتیں تو بنا رہے ہیں لیکن اگر حج کا نام آ جائے جو صاحبِ استطاد ہیں تو وہ خوف کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے حج کے لئے جائیں گے پیسے اٹھ جائیں گے اوے نادان یاد رکھ اگر تو حج نہ کرے گا تو تُس سے تیرے مال کا حساب کیا جائے گا تُس سے تیرے مال کا حساب لیا جائے گا یاد رکھ حضرتِ علی کررم اللہ وجہہ القریم ارشاد فرماتے ہیں آپ سے ایک حدیث مروی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جو صاحبِ استطاد ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ اس سے اس کے مال کا حساب لے گا اللہ اس سے اس کی دولت کا حساب لے گا اور اندیشہ ہے کہیں وہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے تو یار ایسے مال سے کون سا فائدہ ہے جو ایمان چھیننے کی آلامت بنے ایسے مال سے کون سا فائدہ ہے جس مال کی وجہ سے ایمان چھین لیا جائے ایمان ختم ہوتا ہوا چلا جائے اور یاد رکھ اگر تُو صاحبِ استطاد ہے تو بڑے بڑے پلوٹ نہ خرید پہلے حج کر اور یاد رکھ اگر تُو صاحبِ استطاد ہے تو بڑی بڑی بلڈینگیں نہ بنا پہلے حج کر اور یاد رکھ اگر تُو صاحبِ استطاد ہے تو بڑی بڑی گاڑیاں نہ خرید پہلے حج کر کیونکہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور سیئے صاحب بیٹھے ہیں اور قاری اسرار الحق صاحب بیٹے ہیں ان کی موجود کی میں میں آپ کو بتاؤں اے بڑی بڑی گاڑیاں خریدنا ضروری نہیں ہے بڑے بڑے پلوڈ خریدنا ضروری نہیں ہے بڑی بڑی عمارتیں بنانا ضروری نہیں ہے اگر اللہ نے تجھے صاحبِ استعداد بنا دیا ہے اگر اللہ نے تجھے مال عطا کر دیا ہے اگر اللہ نے تجھے تنی دولت دے دی ہے کہ تو اس دولت کے ذریعے تابع کا حج کر سکتا ہے تو پلوڈ خرید ہی مت خرید بیلڈنگ بنا مت بنا تو بڑی بڑی گاڑیاں خرید مت خرید لیکن پیسہ خرج کر کے کعبے کا حج کرنے چلا جا ورنہ اللہ قیامت میں تجھ سے ترے مال کا حساب لے گا اے لوگوں اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ اللہ ہمیں صاحبِ استعداد بنا دے گا ہم پلوڈ خریدیں نہ خریدیں بیلڈنگیں بنائیں نہ بنائیں ہم گھر بنائیں نہ بنائیں بڑی بڑی مارکیٹیں بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں نہ خریدیں اگر اللہ ہمیں دولت اطا کرے گا تو ہم اس دولت کو خرج کر کے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لئے چلے جائیں گے اس دولت کو خرج کر کے حج کرنے کے لئے چلے جائیں گے اگر اللہ صاحبِ استعداد میں بنا دے گا تو کتنے ایسے مالدار ہیں یاد رکھیں جو صدق دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور آپ کے سمجھتے ہیں یہ شہاب صاحب کا میٹر ایک دو دن کا میٹر ہے نئی مدتوں سے دعایں ہو رہی تھی کہ اللہ جو ہے میں تیری گھر کا پیدل حج کرنا چاہتا ہوں میری دعا قبول کر لے ہمارا ایمان ہے کہ بغیر مرضی کے ایک پتہ نہیں ہلتا اللہ کی اللہ کی بغیر مرضی کے ایک پتہ نہیں ہلتا مدتوں سے دعا ہو رہی تھی مولا تیرے گھر کو جانا چاہتا ہوں پیدل جانا چاہتا ہوں تو میری دعا قبول کر لے اور یاد رکھیں اُتھ شہاب نامی شخص کی اللہ نے دعا قبول کر لی اور وہ کیرلا سے چلا اور کیرلا سے چلنے کے بعد میں گجرات راجستان کے راستے وہ پاکستان میں انٹر ہوگا اور اس کے بعد جو ایک دو تین ملکوں کے بعد میں سعودی عرب پہنچے گا اور پہنچنے کے بعد میں وہاں جا کر کے حج کرے گا یاد رکھیں وہ پیدل جو کعبے کے حج کے لیے جا رہا ہے آپ ادرات صبح کو اٹھ کر کے اپنی مسجد کی نیت کر لیں مسجد میں جانے کی نیت کر لیں نمازیں پڑھنے کی نیت کر لیں مدرسوں کو آباد کرنے کی نیت کر لیں آپ اچھو کے ساتھ میں اچھے بنیں اور برو کے ساتھ میں برے کبھی نہ بنیں بلکہ اچھائی کو پھیلائیں برائی کو ختم کریں برائی کو ختم کرتے ہوئے دنیا والوں کو بتا دیں اسلام وہ مذہب ہے جو اچھائی کو پسند کرتا ہے اسلام وہ مذہب ہے جو سچائی کو پسند کرتا ہے اسلام وہ مذہب ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ اگر دھوکا ہو تو کھانا کھلا دو اگر پیاسا ہو تو پانی پیلا دو اگر ننگا ہو تو گپڑا پہنا دو اسلام سب سے اچھا مذہب ہے اسلام سب سے سچا مذہب ہے یاد رکھیں پیدا کیا ہے یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں خلام مصطفیٰ جو بنا کر کے پیدا کیا ہے تو تم کسی یہودی کا کردار نہ اپناو تم کسی عیسائی کا کردار نہ اپناو بلکہ اپنی اندر صداقت کو پیدا کرو اپنی اندر عدالت کو پیدا کرو اپنی اندر سخاوت کو پیدا کرو اپنی اندر سجاعت کو پیدا کرو اور دنیا والوں کو بتا دو کہ زندگی نبی کی نبی کے لیے ہے بندگی خدا کی بندگی کے لیے ہے جب تک جیئیں گے اللہ رسول کی رضا کے ساتھ جیئیں گے جب تک جیئیں گے اللہ رسول کی رضا کے ساتھ جیئیں گے میں نے عبد الرات کے سامنے آئی کریمہ پڑی تھی وَأَمَّا بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کریں بطقہ زی بشریت اگر میرے بولنے میں کوئی سب قتلی ثانی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے آئیے باواز بلند کلمہ تکبہ پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صبح ہوتا ہے بہمہ ہی پڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا